فرینڈز اماد وسیم اور شداب خان کی لڑائی کی تمام تفصیلات آؤٹ ہو چکی ہیں یہ لڑائی کیوں ہوئی کیسے ہوئی کس حد تک ہوئی یہ تمام چیزیں اب کلیر ہو چکی ہیں فرینڈز دو ٹی ٹو انٹیز جب ہوئے نہ اماد وسیم کو ٹائم پر بالنگ دی گئی نہ بیٹنگ دی گئی ویسے تو بہت سے کرکٹ شہکین کا خیال تھا کہ شداب خان کی جگہ اماد وسیم کو کیپٹن ہونا چاہیے تھا ان کے پاس زیادہ ایکسپیرینس تھا انہوں نے کراچی کنگز کو چیمپین بنایا اور بھی دنیا گھر لیگ کے اندر کھلنے جاتے ہیں سو ان کو کیپٹن ہونا چاہیے تھا مگر شداب خان کو بنایا گیا اور شداب خان نے ان کو اچھی طرح یوز نہیں کیا جس کی وجہ سے نہ انہیں بیٹنگ مل پائی نہ بالنگ مل پائی یہ دوسرے ٹی ٹو انٹی کے اندر جب انہوں بالنگ نہ دی گئی نہ بیٹنگ دی گئی تو یہ گراؤن میں کھڑے تھے اور کافی بور ہو رہے تھے کافی غصے میں تھے انہوں نے کیپٹن شداب خان کو بتائے بغیر گراؤن سے باہر چلے گئے جس پہ رفیز نے شداب خان کو کہا یعنی کیپٹن تھی شداب کے اماد وسیم کس سے پوچھ کے باہر گئے ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا آپ کو کہ میں باہر جا رہا ہوں کیونکہ بتایا جاتا ہے کیپٹن کو مگر انہوں نے نہیں بتایا وہیں شداب خان نے کہا کہ اماد وسیم نے مجھے نہیں بتایا میں کیا کر سکتا ہوں سو جب اماد وسیم واپس ہے جس پر برہم ہوئے شداب خان بھی اور محمد عفیز بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کیے گئے بعد میں ٹیم منجمنٹ کو یہ شکایت کی گئی ٹیم منجمنٹ ویسے بھی اماد وسیم سے کافی تنگ تھی کافی غصے میں تھی سو اماد وسیم کو تیسرے ٹی ٹونٹی سے ڈراب کا دیا گیا اب راشد لطیف نے اس پر بیان دیا اور کافی اہم بیان ہے یہ کافی بڑا آرٹیکل ہے میں ایک چھوٹی سی سٹیٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا باقی آرٹیکل آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ہم آپ پر پڑھ سکتے ہیں ٹیم منجمنٹ اماد سے بھی آمیر جیسے سلوک رما رکھے ہوئے ہیں یعنی ٹیم منجمنٹ آمیر سے جس طرح تنگ تھی اور آمیر کو باہر کیا گیا اسی طرح اب باری اماد وسیم کی ہے یعنی بہت جلد کراچی کنگز کا ایک اور پلیئر آپ کو ٹیم منجمنٹ کے بارے میں باتیں سناتے ہوئے نظر آئے گا اور شاید اللہ نہ کرے یہ ریٹائرمنٹ بھی دیتے ہوئے نظر آئے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کیا آپ ٹیم منجمنٹ سے خوش ہیں کومنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا تینکس واشنید اس ویڈیو